بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزز ناظرین امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں جو سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ ایمانی جذبات کو بھی گرمائیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کے واقعات ہماری زندگی کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں لہٰذا ان تمام سبق آموز واقعات کو سنتے ہوئے خود پر گزرے حالات و واقعات کو یاد کریں اور ان حالات و واقعات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے لیے سب سے بہترین طریق ٹونڈنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ جللہ شانہو آپ کا میرا حامی و ناصر ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی آئے ساد الاسود اور کہا یا رسول اللہ میری شادی کروا دیں میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں تو مجھے اپنی لڑکی ہی کوئی نہیں دیتا آپ نے کہا اچھا اور پھر پوچھا کیا عمر بن وحب بیٹھے ہیں بتایا گیا نہیں تو فرمایا عمر بن وحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاسد آیا ہوں باہر آؤ باہر آئے تو دیکھا ساد الاسود تھے پوچھا کس لئے آئے ہو جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہا اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو عمر بن وحب نے کہا جاؤ تمہیں دوں گا اپنی بیٹی تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی ساد الاسود اسے قدموں کے ساتھ واپس آ گئے لیکن عمر بن وحب کی بیٹی نے ساری بات سن لی بیٹی نے عمر بن وحب سے کہا با جان آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرا ہے جاؤ جا کر ہاں کر دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہو برباد ہو جائیں آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی آپ جا کر ہاں کر دے میرے نبی کا حکم ہے میں گزارا کر لوں گی عمر بن وحب مجلس میں آئے تو ساد الاسود پہلے ہی مجلس میں آئے بیٹھے تھے رسول اللہ نہیں ٹھکرائی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا ساد الاسود کے ساتھ نکاح پڑے چار سو درم حکمہ رتے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساد اپنی بیوی کو لے جاؤ کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں میرے پاس تو حکمہ ردا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بیجا ہے وہ تمہارا کام کر دیں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ یورپ خرید سکتے تھے لیکن ایماندار تاجت تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی ساد ان کے پاس گئے اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور چار سو درم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے ساد نظر الاسود نے سوچا کہ چار سو درم تو بیوی کو حق مہر دوں گا باقی میں بیوی کے لئے کچھ تحائف لے لیتا ہوں اور بزار چلے گئے بزار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدووں نے حملہ کر دیا ہے جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لئے تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کیا ایک گوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گس گئے لڑتے لڑتے ان کا گوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدووں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی نظر ساد پر پڑی ساد تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں تو تمہاری بیوی کے پاس بے جاتا مگر تب تک ساد الاسود شہید ہو چکے تھے اللہ کے نبی ساد کی طرف لپکے ساد کے سر کو اپنی جولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کے آنسوں نکل کر تو کتنا پیارا ہے تو کتنا خوبصورت ہے تو کتنا خوشبودار ہے پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم ساد حوض کوسر پر پہنچ گیا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر اچانک آپ مسکراؤ پڑے یہ سمجھ نہیں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا میں روز ساد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرائے اس لیے کہ مجھے ساد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آئے گورا کالا ہر رنگ نبی علیہ السلام کے لیے یہ اقصہ تھا اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور کون ہے ایسا بہادر اور جانسار اور عطاعت گزار جو اپنے خوبصورت نازوں سے پلی بچی ایک غریب کو دے دے صرف اپنے آقا و مولا کے حکم پر بے شک یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کا ہی سہرہ تھا اللہ جلہ شانہو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین